بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج ہمارا جو 9th 10th اور کریڈٹ کلاس کے لئے لیکشن نوبر 5 ہے اور آج ہم پاسٹ کارٹینیو سٹینس کو لیں گے اور پاسٹ کارٹینیو سٹینس پہچان بنانے کا طریقہ اس میں جو اس کا سٹرکچر بنتا ہے وہ اور پھر ایکٹیو وائز پیسیو وائز بھی آج ہم ان کے مکمل کریں گے اور اس میں بھی ہم سادہ فگرے انٹیلوگیٹو فگرے اور ڈبل انٹیلوگیٹو فگرے کو چوز کریں گے تاکہ ہر طرح کا سوال ہم اس میں ہر طرح کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو ہم سوال کریں تاکہ بعد میں بچوں کو مشکلات پیش نہ آئیں تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کی جو پہچان ہے پاسٹ کارٹینیو سٹینس میں پہچان جو ہوتی ہے رہا تھا رہی تھی رہے تھے یہ اس کے فگروں کے انڈ پہ آتا ہے جب ہم اردو کے فگرے لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور جو بنانے کا طریقہ ہے اس میں جو سٹرکچر استعمال ہوتا ہے پاسٹ کارٹینیو سٹینس میں اس میں سب سے پہلے فرسٹ فارم آور پلاس واز یا ور یہ ہمارے ہیلپنگ ور ہوتے ہیں اگر سنگل سنگلر سبجیکٹ ہو تو واز آئے گا اگر جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ پلورل ہو تو پھر وار آئے گا اور ہر ایک کے ساتھ آئین جی کی فارم لگے گی ورب کے ساتھ ورب کے ساتھ آئین جی کی فارم تمام سبجیکٹ سے ساتھ لگے گی چاہے وہ سنگلر ہے چاہے وہ پلورل ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم نے کچھ سنڈنس لکھئے ہیں وہ پڑھ رہا تھا تو یہ فکرہ کیسے ہوگا انگلیش میں ٹرانسلیشن ہی واز سٹڈینگ ہی واز سٹڈینگ وہ پڑھ رہا تھا وہ ہی تھا واز آگیا سٹڈینگ پڑھ رہا ٹھیک ہو گا وہ پڑھ رہا تھا ہی واز سٹڈینگ ہی واز ریڈنگ دونوں ٹھیک ہیں اس کے بعد ہاں وہ سو رہی تھی شاباش گوڈ شی واز شی واز شی واز سلیپنگ ٹھیک ہو گیا وہ لہور سے آ رہے تھے وہ لہور سے آ رہے تھے جی جی دے وار کمین فروم لار شاباش لہور کا ایل جو ہے وہ ہوگا کیپٹیل لہور کا ایل کیپٹیل ہوگا کیوں ہوگا پراپر ناؤن ہے لہور ایک شہر ہے وہ ایک پراپر ناؤن ہے لہور کہنے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ لہور کس کی ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا دا نیم جو ناؤن ہم پراپر ناؤن کی جب پرسنل پلیسنگ جو خاص چیز ہوتی ہے خاص چیز جگہ یا شخص کا نام اس کو ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں اور اس کا جو پہلا ورڈ ہوتا وہ ہمیشہ کیپٹیل ہوتا ہے اس کے بعد ہم انہی سنٹینس کے بناتے ہیں نیکٹیو سنٹینس کیا بناتے ہیں نیکٹیو سنٹینس نیکٹیو سنٹینس بنانے کا انتہائی آسان فارمولا ہے کہ آپ نے جو ہیلپنگ ور بہت واز یا وار اس کے ایمیجیٹ بات نارٹ لگا دینا ہے یعنی کہ وہ اگر ہوتا وہ پڑھ نہیں رہا تھا تو کیا آنا ہے ہی واز نارٹ سیڈنگ ہی واز نارٹ ریڈنگ اگر ہم کہتے ہیں وہ سو نہیں رہی تھی شی واز نارٹ سلیپنگ یہ ہمارا نیکٹیو فگرہ بن جاتا ہے وہ لہور سے نہیں آ رہے تھے دیوار نارٹ کمینگ لہور یہ ہمارے نیکٹیو فگرہ بن جاتے ہیں اور اگر ہم انہی کوئی انٹریکٹر میں نے بنایا ہے انٹیروگیٹر میں بنایا ہے تو کیسے بنیں گے اور آگر پر سوال یہ نشان آ جائے گا تو یہ ہمارا انٹیروگیٹر سنٹینس بن جائے گا اگر ہوتا ہے کہ کیا وہ سو رہی تھی کیا وہ لہور سے آ رہے تھے شاباش یہ تھے تھے ہمارے جو پاس کارڈینس ٹینس ہے اس کی پہچان اس کو بنانے کا طریقہ ہے اس کے کچھ سنٹینس بھی ہم بنائیں اور اس کے بعد ہم نے اس کے نیکٹیو سنٹینس بھی بنائیں اور انٹیروگیٹر بھی بنائیں تو یہ کوئی بہت ہی آسان ٹینس ہے ہمارے پاس لیکن اس کے جب ہم ایکٹیو پیسے بنائیں گے تو اس کی جو سٹرکچر ہے وہ تھوڑا چینج ہو جائے گا سٹرکچر جو ہوگا وہ سب سے پہلے ہمیں اس کا سٹرکچر لگتے ہیں سب سے پہلے کیا آئے گا سبجیکٹ پلاس ورب آئے گا اور ورب کے ساتھ کیا لگے گا کیا لگے گا کیا لگے گا بی اینگ لگے گا چلے بی اینگ لگا دیتے ہیں ہم پلاس یہ جو تھا ہمارا ہیلپنگ ورب تھا یہ جو سبجیکٹ کے فوراں پاک ہم نے لگا نا وہ ہیلپنگ ورب ہے صرف ورب نہیں ہے ہم ورب کی بات کریں گے صرف ورب کی تیٹمین کہ ہم مین ورب کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو ہیلپنگ ورب ہوگا کون سا ورب ہوگا ہیلپنگ ورب ہے چلے اوپر لے لیتے ہیں ہیلپنگ ورب ہیلپنگ ورب آگیا ساتھ اس کا چکہ آئی اینجی کی فارملے کی ہوئی ہے تو اس کو ہم نے بینگ میں لے جانا ہے اور پلاس آ جائے گا ورب کی تھرڈ فارم تھرڈ فارم آف ورب اس کے بعد بھول جاتے ہیں آپ لوگ پہ بھائے اور آخر پہ یہ ہماری فارمیشن ہوگی ویلیل کم تو کنورٹ سنٹینسز فرام ایکٹیوائز ٹو پیسیوائز تو اس میں ہم نے یہ فارمیشن جن میں رکھنی ہے دوبارہ پتہ دیتا ہوں سب سے پہلے ہمارا سبجیکٹ آئے گا اس کے بعد ہمارا ہیلپنگ ورب آئے گا پھر بینگ آئے گا سب کے ساتھ اور اس کے بعد آئے گا تھرڈ فارم آف ور پلاس آ جائے گی بائے اور ایڈ پر ہمارا ابجیکٹ آئے جائے گا یہ ہماری ٹوٹل فارمیشن ہوگی پیسیو میں کنورٹ کرتے وقت اب اسی کو پریکٹیکل ہی ہم کرتے ہیں یہ جو سنٹینس لکھا ہے ہی واس پینٹنگ اپ پکچر تو اس میں ہم نے سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے اچھا ایک منٹ اس میں پہلے پہچان کر لیں کہ ہمارے پاس چیزیں کون کرسی ہیں یہ ہمارے پاس ہی جو ہے یہ کیا چیز ہے سبجیکٹ واس کیا ہے ہیلپنگ ورب ہے یہ پینٹنگ کیا ہے یہ فارم آف ورب ہے پینٹنگ آئین جی کے ساتھ اس کو فورت فارم بھی کہتے ہیں جب ورب کے ساتھ آئین جی لگا دیتے ہیں تو اس کو فورت فارم آف ورب بھی کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد آ پکچر یہ ہمارا آبجیکٹ ہے یہ ہم نے اس کی جب پہچان کر لی دین ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا ایکٹوائز فگرے کو پیسو میں کنورٹ کرنے کے لیے صحیح ہو گیا اب یہ آپ اوپر دیکھیں کہ یہ ہم نے سب سے پہلے لکھا ہے سبجیکٹ آ پکچر جو ہے فگرے میں تو آبجیکٹ بن رہا ہے لیکن جب ہم نے پیسو میں لے کے جانا تو یہ بن جائے گا سبجیکٹ شاباش آ پکچر ایک منٹیک میں ایسے نہیں بتا جب پوچھو تو بتا ہے آ پکچر اس کے بعد ہم نے ہلپنگ ورب لکھا ہوا ہے ہلپنگ ورب وہ آئے گا واز واز اس کے بعد بین آئے گا شاباش واز بین آگے لکھا تھرڈ فارم آب ورب یہ کیا آگیا پینٹنگ پینٹنگ ہے تو تھرڈ فارم کیا ہوگی پینٹڈ شاباش پینٹڈ پینٹڈ بائی آ جائے گا اور جو سبجیکٹ ہی ہے وہ آ جائے گا یہ ہمارا جو ہے فارمیشن ہوگی پیسو میں کنورٹ کرتے وقت کیلئے نا جی اچھا اس میں ایک چیز جو ہم نے لکھی ہے واز واز یہ واز ہم نے لکھا ہے تو کیا سارے فکروں میں واز ہی آئے گا ور بھی آئے گا کیونکہ یہاں ہم نے دو ایلپنگ ور بھی یوز کرنے کے لئے کہا تھا کہ واز آئے گا یا ور آئے گا تو یہاں ہم نے واز لکھا ہے سبجیکٹ اس سنگلر پکچر ہے اگر یہاں پہ پکچر ہوتا تو یہ اے بھی نہ ہوتا تو ہم یہاں پہ ور لگاتے ہیں ایسٹ کے لئے مہا سمجھاری بیٹا اچھا سب سے پہلے ہم دیکھیں گے پھر فارمیشن سبجیکٹ ورب اور ابجیکٹ کو پہلے ہم فائنڈ اوٹ کر لیں تو اس میں جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ کیا ہے ہمارا سبجیکٹ ہے وار کیا ہے ہیلپین ورب ہے ڈگے فورت فارم ورب ہے آویل کیا ہے یہ ہمارے پاس اوبجیکٹ آج اب اسی کو ہم نے کنورڈ کر دیں پیسے میں تو تو بیٹا پہلے کیا آئے گا آویل گھٹ اس کے بعد کریں آپ تو آپ ویل کے بعد کیا آئے گا واز آئے گا آویل واز ہنڈی فیلپ ڈام تو آگے کیا آئے گا کیا آئے گا بین آئے گا کیا لفظ ہے بین بی کے سان آئیگنٹی لگ گیا آویل واز بین آگے کیا آئے گا مہم تو بیگی کی تیسری فارم ہے کہ داگ 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 کیا آئے گی داگ آئے گی اچھا جی اس کے بعد بتائے گا ہاں جی آسنا نہ بتو بائے بائے گوڑ اور اس کے بعد محمد بتائے گا کیا آئے گا کیا آئے گا دیم آئے گا شاہ باش بائے دیم اور یہ دیم کیوں ہے یہاں پہ دے تھا سبجیکٹ ہے ہمارے پاس یہ سبجیکٹیو فارم ہے اس کو جب اوبجیکٹیو فارم میں لے جائے گے تو اٹ ویل بی ٹرانس فارمڈ ان ٹو دیم ایس ایٹ کلیر سبکو کلیر ہو گیا شاہ باش ویل آگے آگے ہمارے پاس انٹیرو گیٹر سین ڈینس واز ڈا ٹیم ویننگ دا میچ پھر وہ ایک دفع ہم ایڈنٹی فائی کر لیں ہیلپنگ وارب ورب اور سبجیکٹ بغیرہ تو یہ واز کیا ہے ہیلپنگ ورب ہم نے سبجیکٹ سے پہلے لکھا ہے سبجیکٹ ہو گیا ہمارے پاس شاہ باش ویلنگ فور تو فارم آب ورب یہ ویلنگ آگیا تم ایچ یہ ہمارے پاس اوبجیکٹ آگا ہے شاہ باش ویلی گوڑ ہو گئے اب ہمارے پاس ہے جب ہم پیسے میں کنورڈ کرتے ہیں یہ چونکہ پہلے سوالیاں فکرہ ہے واز ہیلپنگ ور بار آیا ہوا ہے تو ہم نے جو پیسے میں کنورڈ کرنا تو اس کا بھی ہیلپنگ ور بھی بار لے کے آنا ہے لیکن آنا کس کے مطابق ہے اوبجیکٹ جو یہاں پہ دی میچ ہے دی میچ کے مطابق ہم نے ہیلپنگ ور بلے کون سا برب ہوگا دی میچ کے ساتھ واز ہے گا تو وہ پہلے لکھیں گے شاہ باش یہ پہلے لکھیں گے تو سوالیاں فکرہ بنے گا واز شاہ باش واز دا میچ کیا گا بی اینگ ون بائے بائے دا ٹیم شاہ باش بائے دا ٹیم ویری گوڈ شاہ باش ایکسلنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہم نے سیریس ٹارٹ کیا اس سے آپ دیکھو پانچ با لیسن ہمارا ہے اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کو زبردست طریقے سے آ رہا ہے اس کی جب ہم نے پریکٹس کرنی ہے تو یہ اس سے بہت بہتر آپ کو آنے لگ جائے گا اور یہ اس سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو جو سنٹیس لکھا جاتا تو اس کا پتہ چلے کہ سبجیکٹ کیا ہے ورب کیا ہے ہیلپنگ ورب کیا ہے اوبجیکٹ کیا ہے اور فارم ورب کونسی یوز کرنی ہے جب پیسے میں کنورٹ کرنا تب ہم نے کیا کرنا ہے اگر انٹیروگٹیو فکرہ آ جاتا ہے ڈبل انٹیروگٹیو آ جاتا ہے پیسے بنانے کے لیے اس کا کیا طریقہ کیا ہے ٹھیک ہو گیا یہ سارا ہم نے مکمل کر لیا لیکن ایک چیز ہماری ابھی رہ رہی ہے وہ ہے ڈبل انٹیروگٹیو کہ اگر ڈبل انٹیروگٹیو ہوں گے تو اس کو ہم نے کیس طریقے سے پیسے میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کو ہم ریس کر لیتے ہیں اور دو تین فگرے ڈبل انٹیروگٹیو کے لے لیتے ہیں موسیقی 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 سبجیکٹ میس ہے اب ہم دیکھ اس کو دیکھ لیتے کیا کیا چیزیں ہیں یہ وہ کیا ہے یہ ہے ڈبلو ایچ والا ڈبلو ایچ وارڈ ہے واس کیا ہے ویننگ کیا ہے دیکنٹس کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ سبجیکٹ نہیں آیا سبجیکٹ میسنگ ہے یہاں پہ ٹھیک ہو گیا تو اس کو آپ نے جب پیسے میں کنورٹ کر رہا ہے طریقہ کر رہا ہے وہی رکھنا ہے شباش بائی ہوم جی ابھی ہم نے جہاں میں بائی ہوم لگا گئے یہ واس نہیں دیکھنا آپ نے آپ نے یہ اوبجیکٹ دیکھنا ہے اس کا جو ہیلپک مرب ہوگا وہ پہلے لگ لینا ہم نے دیکنٹس سنگل ہے مقابلہ سنگل ہے نا واس آ جائے گا بائی ہوم واس دیکنٹس سنگل ہے واس آ جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ دیکنٹس کی وجہ سے ہم نے دیکنٹس کی وجہ سے ہم نے دیکھنا ہے مقابلہ سنگل ہے وہاں آ جائے گا ٹھیک ہو گیا آگے 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 بی این آگے 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 مہابیٹا دیکھو ٹھیک ہے ہر بندہ سوچو کیا یہ فکر ہے ٹھیک لیک ہے ہم نے ایسے نلکیر کے افکیر بنیا ہر بندہ دیکھیں ہم بھائی نہیں آیا یہاں پہ بھائی نہیں آیا نہیں ابھی پوچھتا ہوں بیٹا بھائی نہیں آیا یہاں پہ یہ بات ہے مہا بیٹا جب سبجیکٹ ہوگا تو بائی لگائیں گے نام سبجیکٹ ہی نہیں تھا وہ صحیح نہیں تھا ہمارے پاس جب وہ صحیح نہیں تھا ہم نے بائی نہیں لگانا کیونکہ ہمارے پاس بائی فالتو نہیں ہے جو ہم لگاتے بری بائی اسی وقت لگائیں گے جب سبجیکٹ ہوگا سبجیکٹ تھا نہیں بھائی ہم نے نہیں لگا ہے صحیح ہوگا جو ڈاؤٹ ہوتے پوچھتے ہوتے ہیں اور یہ توبہ بیری گوڈ اچھا جی ایک اور سنتیس لیتے ہیں جی ایسا جی خریف مہر یہ ایسا ہی ہی بیتے ہیں یہ یہ ہمارے پر ہلپنگ بھی ہے یہ ہمارے پاس ہے سبجیکٹ بھی ہے یہ فورتھ فارمہ بھی ہے اور ہمارے پاس ہے اب چاری چوروں ساری چیزیں پوری ہو گئی ہے اب ہمارا یہ بائی جو ہم نے یہاں پر مسٹ تھا وہ اب اسٹوپان ہوگا صحیح ہوگے چلیں شباش ویری گوڈ سب سے پہلے 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 گا سنین کیا آئے گا سورٹر بین ایڈی نیٹیڈ کے نائی ڈبل ٹی ای ڈی ڈی تیسری فارم لگے گا سارے غور سے دیکھو ایک دفعہ کیا اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے بڑھ ساتھ دیکھو بینگ نیٹڈ بائی ہارٹ کہہ یہ ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھ لیا کہ سب سے پہلے وہ لکھنی ہے اگر ہو ہوگا تو بھائی ہو میں چینج ہوگا باقی جتنے ڈبلی ایچ ورڈز ہیں وہ سیم ہم نے لکھ لینے ہیں جس طرح یہاں دیکھا آپ نے ہوں ہم نے لکھا تھا تو بھائی ہو میں چینج ہوا جہاں پہ وائی آیا تو وائی کا وائی ہم نے لکھ لیا صرف ورڈ ہو کو آپ نے بھائی ہو میں چینج کرنا ہے باقی تمام ڈبلی ایچ ورڈز جو ہیں ڈیٹن ایسٹ اس کے بعد آپ نے ہلپنگ ورپ لگانا ہے یہاں پہ دیکھو ہم نے باز لگا ہے یہاں بھی ہم نے باز ہلپنگ ورپ لگا ہے اس کے بعد ہمارا اوبجیکٹ آ جاتا ہے پھر بینگ آ جاتا ہے اور اس کے بعد جو تھرڈ فارم آ ورپ آ جائے گی بھائی آ جائے گا ہمارا سبجیکٹ کی اوبجیکٹف فارم آ جائے گی یہی آج کا ہمارا جو لیسن باب فائیو تھا کہ فاس کانٹینڈ سٹینس ہم نے بنانا کیسے ہے پہچان ہمارے پاس کیا ہے اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے اس کے جو ہم سنٹینسز ہے وہ ہم نے سولو کیسے کرنے ایکٹیو وائز سے پیسیو وائز میں ہم نے اس کو کنورٹ کیسے کرنا ہے تو یہ تمام ہمارا جو آج کا لیسن تھا مکمل ہو گیا اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ شہین کیڈٹس میہ چنو کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور اگر کوئی پرابلم ہو کوئی چیز سمجھنا ہے تو آپ لوگوں نے کومنٹس باکس میں کومنٹس ضرور کرنا ہے اور لائک شیئر اور پڑھنا ضرور ہے گوڈ شہباز تھینکیو